اس کا منافق یہ ہے تو مومن کو ہونا تو چاہیے کہ اس کا عظم اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ کے دین کو ضرورت پڑی تو اس کے لیے میں حاضر ہوں مگر دین کے لیے یہ ضرورت نہیں جو آج کر رہا ہے نا کہ دین کے نام پر خون ریزی ہو رہی ہے یا قطر و غرض یہ اس کا دین سے کوئی چلے بلکل دین کے دشمن ہے کس نے آپ پاک لیا ٹھیک یہ حکومت اسلامی ہے اور اس کے قاضیوں کا کام ہے کہ لوگوں کو طقل کا مستقس ہم نے اصلا دے کھولا کی ایک شکل لکھی ہے اور اس میں آپ سے ایک استفسار کیا ہے میں پورا سوال پڑھوں گا ایک عورت کا خامد بدکار شرابی تھا گھر میں جگڑا رہتا تھا عورت نے تنگ آ کر خامد سے کہا کہ میرا تیرے ساتھ نبا نہیں ہو سکتا مجھے طلاق دے دو خامد نے کہا کہ حق مہر کی رقم جو کہ پانچ لاکھ روپے میں نے ادا کی تھی وہ مجھے یا ادا کی تھی یا کرنی تھی یا تو دے دو یا معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ معاملہ تی کر دیا تو اب بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے یا نہیں یہ بات جب تہہ ہوئی کہ مہر معاف کر دو یا چھوڑ دو یا لے لو یا جو دی ہے واپس کر دے دیتا اس کے بعد اس نے یہ بات مان کر طلاق دے دی 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 طلاق دے دی اور کتنا عرصہ گزر جائے یہ نہیں لکھا یہ نہیں اب اس وقت میں یہی بات ہے کہ اگر وہ خامد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور یہ لڑکی یہ حاضی ہے تو دوبارہ ان کا نکاح ہوگا یعنی میاں بیوی بن سکتے ہیں تیدید نکاح سے دوبارہ نکاح کرنے ہی جب وہ قبول ہو جائے تو کاؤں کے سامنے نیا حق مہر ہوگا کر سکتے ہیں اس میں کوئی رکاورت نہیں بلکل جائے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا میں اس سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے پوچھا تھا کہ مدت کتنی گدری ہے تو مدت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے اگر مہینہ دو مہینے یا تین مہینے یہ خلا باری جو ہے نا اس کے لیے صحیح عدد جو ہے نا حدیث پاک کے مہینے وہ صرف ایک ہے تین حیث جو نا وہ نہیں اس کے لیے ایک حیث ہے کہ خلا کے بعد اگر ایک حیث آ گیا تو اب بس وہ نکاح کر سکتے ہیں وہ تو غیر کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں نا لیکن اگر سال دو سال چار سال بیٹھی ہے تو پہلے مہینے کے ساتھ رضا مندی سے وہ جب عدد ختم ہو گئی پچھلا تو رشتہ ختم ہو گیا نا اب کرنا ہے تو دوبارہ ہی جابو قبول کریں نہیں اس ایک مہینے کے اندر مہینہ رجوع کر سکتا ہے مہینہ رجوع کر سکتا ہے دوبارہ مہینہ رجوع کر لے اتنی گنجائز ہے مرورد کی رضا مندی سے وہ رجوع جائے نا کہ لڑکی نہیں بھی چاہتی رجوع کر لے جو طلاق میں ہوتا وہ خلا میں نہیں خلا میں جب بگری کا اعلان ہوتا اسی وقت رجوع ختم ہو جاتا دوسرا نکاح کرنے کے لیے صرف یہ دیکھ لیا جائے رہے ہم کھا لیا یعنی ایک حیث رکھا گیا ورنہ تعلق اسی لمحہ ختم ہو جاتا عدالت کے فیصلے کے بعد بھی رجوع کا حق رہا ہے جو لڑکی کو ریف کیا ملے کوئی رجوع نہیں کر سکتا یونین کاؤنسلوں میں جو بیٹھتے ہیں بلکل اندھیر کر لے جد بھی پاغل ہو گئے ہیں یونین کاؤنسلوں میں کیا رجوع کرنا سولا کی کوشش کر لے وہ تو جب اعلان ہوا تھا کہ خلا کی ڈگری دیتی بس قصہ ختم ہو کوئی رجوع نہیں کوئی سولا نہیں اگر اس کے ساتھ تعلق قیام کرنا چاہتا لڑکی بھی راضی ہو جائے تو مرد واپس پہ اس کو کرے اور وہ مان دے تو یہ بھی امام نہیں چاہ رہو مانتے مگر بعد نیک لوگ جو صحیح ہے نا ان کی یہی راہ ہے ٹھیک ہے کہ رجوع کر سکتا مگر ایک مہینہ گزر گیا ذا برجوع بغیرہ کی تو جائے کوئی نہیں نیا مقام سے یہ چاروں امام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں چاروں امام تو کٹ جائے نا نہیں بس وہ نہیں ریکو کر سکتا ٹھیک اجت میں ملی جائے یہ عورت کے بال کٹنے کے بارے میں بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے میں تحریری طور پر کیا آدمی اپنی بیوی کے بال کٹوا سکتا ہے اگر کٹوا سکتا ہے تو اس کی کوئی حد بھی مقرر کی ہے یا مطلقا جیسے چاہے سوامن جو ہے نا وہ اتنا شوقین یہ تو خود ہی کٹ لے یا کسی عورت سے کٹوائے یہ نا اس کو لے جائے اور غیر مرم جو ہے نا اس کے بال کٹ کے پھریں وہ تو ہو جائے گا حرام باقی بال کٹنے میں کوئی برائی نہیں نا اس میں کوئی گناہ ہے صرف اپنے خان کے لئے کٹوائے پردے میں رہے اس کے لئے دینہ دیب کرے پھر بڑا ثواب ملے گا بہت نیکی ہوگی اس میں نہیں کوئی حرض ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی اضواتِ متحرات بس کانوں سے کٹوائے چیزی صحیح مسلم کی حدیث ہے یوں ہم اپنی طرف سے دین بنائیں بال نہیں کٹوا سکتا ہے بال کٹوا سکتی نمائش نہیں کہہ سکتا ہے غیروں سے کٹوانا یا تک پھرنا یہ حرام ہے مولانا جو روایت میں آتا ہے کہ کانوں تک کیا اس کی حد بن گئی ہے یا اس سے اوپر بھی کٹوائے چیزی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ عورت بال کٹوا سکتی صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ساتھ کوئی موانت نہیں ہے امام عبدالدبار غضر نہیں پر اللہ رحمت رہو اس وقت ہی لیا کہ منہ منہ کون ہے روکنے والا شیخ عبدالعزیز بن البادرام صلی اللہ علیہ وسلم یا تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو جب حدیثیں صحیح نے آیا کٹوایاں کیوں روکتے ہو بس منہ صرف یہ ہے کہ غیرمانوں وہ کٹیں یا غیروں کو دکھاتی ایک مسجد کے حوالے سے سوال ہے کہ مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں بیشمنٹ میں دکانے بنانے کا پروگرام ہے اوپر دکانے پہلے بھی موجود تھیں اب دکانوں کی تعمیر میں نیچے جگہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیا ضرورت کے لیے مسجد کی جگہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب دکانے مسجد ہی کی ملکیت رہیں گے اور پھر ساتھ ہی لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو جگہ نماز کے لیے استعمال میں آ جائے وہ جگہ کسی دوسرے استعمال کے لیے نہیں لائی جا سکتی تو دونوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتائیں اور رہنمائی کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہم حل بتائیں گے مگر کون عمل کرے گا لوگ پھر پوچھ لیتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتا قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد ساری ویران کر دی جانا وہاں کچھ بھی نہ رہنے دیا جائے دکانیں بند ہیں گھر بنا لیں جائے کوئی بات نہیں کہ مسجد مسجد بن گئی اب قیام تک پنچ گئے لوگ ادھر گئے ہیں وہاں کوئی ضرورت کیا کرنا وہاں مسجد اور اگر کوئی نئی جگہ لے دیں مسجد کو اس کو ختم کر دیں یہاں کوئی اور چیز بنا لیں یہ بھی درست ہے سب کچھ جائے تھے یہ کوئی نہیں کہ نماز پڑھی گئی تھی یہ ہو گیا مسجد کو یہ تو بات ہی ساتھ تھا کہ مسجد ہی دوبارہ بنا رہے ہیں تو کہا نہیں یہ تو مسئلہ بہت آسان ہے میں کہتا ہوں سرے سے ختم کر دیں نا اور اس کی جگہ کہیں اور مسجد بنا لیں وہ بھی تھے یہ استبدال کا مسئلہ ابن تیمی ارم تلال نے پورا رسالہ لکھا کہاں ہے دین کہ مسجد بن گئی ہے تو بات خمس کیا تم لوگ حضرت ابن مسعود رضی نے حضرت عمر کے دمانے میں کوفہ کی مسجد ایران کر کے سرک میں شامل کر دی اور اس کی بدائے بیتر مال کے ساتھ بنا دیں بیتر مال میں چوڑیاں ہوتی گئی چلی کے لیے یہاں نماز پڑھت رہیں گے یہ بازت بھی ہوگی تو مسجد بالکل ختم کر دیں سرک میں شامل کر دیں تو سنت پر چلنے والے جو نا حدیث پر صرف وہ مسئلہ حق کر سکے ورنہ یہ فقہ میں پھنسے ہوئے نا ایسے یہ کجر گئی ہے ویران وہاں ہی رہے یہ بھی نہیں کرتے ظالم کا اس کا ملبعہ اٹھا کر دوسری مسجد بالگاہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بچ کیا کرتے ہو ایک حضرت بھی نے دیا تھا اس لیے کہ نیک کام میں خرچ ہو اس مسجد پر ہو جائے یا دوسری پر ہو جائے کیا تقریف ہے اس دینے والے جائے اگر زیادہ پیسے ہو گیا ہے اس میں ضرور نہیں دوسری مسجد دے دو مدرسہ میں دے دو غریبوں کو دے دو سارے مسجد اللہ کے بزرح ورواد ہیں دین کو تنگ کیا یہ فرمائیے بھائی آڈیو نہیں آ رہی یہ ابھی آ رہی نماز تسبیح کے بارے میں سوال مولا یہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے کہ مسجد اپنی جگہ سے اگر ایسی پوزیشن بن جائے کہ رفاع عامہ کے لیے مسجد کو گرا کے کسی دوسری جگہ تعمیر کرنی پڑے تو مولا نے نے فرمایا کہ بالکل جائز ہے اور یہ بات بھی مولا نے نے بتائی ہے کہ اگر مسجد کے نمازی کم ہو جائیں تو اسے چھوڑا بھی کیا جا سکتا اس حوالے سے جس طرح مناسب سکتا اس کو ملکیت نہیں کو بنا سکتا کہ پھر انہا اللہ کے لیے دینے کے بعد اپنے کام میں لائے نہیں رہے گی وہ وقت کسی دینی کام مسجد ہو جائے گی مسجد ہو جائے گی مسجد ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر نماز تسبیح کے متعلق بھائی نے ہم سے سوال پوچھا بیشمار دفعہ آپ نے جواب دیا کہ اسے باجمات ادا کیا جا سکتا ہے باجمات بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے جو باجمات کرتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس یہ بالکل بیدت ہے جو عبادت جس طرح حضور نے کی ہے صحابہ نے بتائی اس طرح کرنی چاہیے یہ نماز اللہ گڑا کے کلے چھپ کرنی چاہیے کوئی باجمات نہیں ہونی چاہیے مسجدوں میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے صلاح تو زہا ایسی نماز ہے اتنا صحاب وہ بھی جب لوگ عام آنے شروع ہو گئے مسجد میں آ کر پڑھ لے تو حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ بیدت کہنا ہے یہ کہاں دین میں آتا ہے کہ مسجد میں آ کر یہ نماز پڑھو اپنے گھر کیوں نے نہیں پڑھی تو یہ راستہ روکنے تھے پھر اتنا پھیل جائے لڑکے لڑکیاں کٹھے ہوتے ہیں آگے سے آگے خرابییاں ہوتی جب نہیں کیا فیضہ ہے نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے ساتھ ہی جی مولانا ہم ایک سوال آخری کر لیں مولانا وہ کر لیں کر لیں ادان ہونے لگی